سادر نے کہا کل جمعہ کو بطور یوم دعا مناہ جائے گا کرونا کی صورتحال پر پارلیمنٹ اور اگزیکٹیف خاموش امام فی ایسو پیس پر عمل نہیں کر رہے سوسائٹی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو عدالت کیوں مداخلت کرے چیف جسس اسلام آباد ہائی کوٹ اتر من اللہ کے ریمارکس ملک میں سیاسی و مذہبی اجتماعات پر پابندی لگانے کی درخواست مسترد کہا پانیمین اور انتظامیہ کرونا سے نمٹنے کے لیے قوم کو اکٹھا کرنے میں کردار ادا کرے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا بہانہ الہدگی پسندی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن چہتر مساجد کی تلاشی لینے کا فیصلہ تین سال میں تینتالیس مساجد بند کر دی گئی تین سو امام مساجد فرانس بدر کیے جا چکے اور نیوزلینڈ میں قومی سکارڈ کا چوتھا کرونا ٹیس مکمل نتائی چوبیس گھنٹے میں آئیں گے ٹیس کلیئر آنے پر کھلاڑیوں کو پریکٹس کی اجازت ملنے کا امکان پاکستانی سکارڈ میں وزید دو کیسز شامل تعداد دس ہو گئی برطانی شہزادہ چارلز کا وزیراعظم عمران خان سے ٹیلفانک رابطہ پاکستان میں کرونا سجوانی لقصان پر تازیت کہاں کرونا وبا کے دوران برطانی اور پاکستان کی کمزور طبقے کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے عمران خان کا عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کامشوں پر سور موسمیاتی تبدیلی اور تحفظ محالیات کے لیے مشترکہ کامشوں پر اتفاق پی ڈی ایم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دشمن ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں اکل سیاری یہ ٹولہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے ترقی کے سفر میں رکاوت ڈالنے کے مضموم عظائم کامیاب نہیں ہوں گے منتخب وزیراعظم سے اسطیفہ مانگنا غیر آئینی اور غیر قانونی مطالبہ ہے حکومت چھوڑ دیں خیب پختنخواہ میں صاف پانی تک نہیں صبح حکومت نالے کھوڑنے کے لیے ایشن ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لیتی ہے نالے کھوڑنے میں کونسی ٹکنالوجی لگتی ہے کیا نالے بھی خود نہیں کھوڑ سکتے کے پی کی سنتوں اور ہسپتالوں کا کچھرہ ٹھکانے لگانے سے متعلق از خود نوٹس کیس میں چیپ جیسٹس پاکستان جیسٹس گلزار احمد کے ریمارکس عدالت نے خیب پختنخواہ حکومت کی ریپورٹ مسترد کر کے ایک ماہ میں نئی پروکرس ریپورٹ تلق کر لی پورا گرے گئی تھی ان جنسوں سے نہیں جا رہا آپ نے جو بیانیاں پاک فوج کے خلاف استعمال کیا ہے دانتوں پر ساتھ یہ گانٹیں کھولیں گے کچھ نہیں ملنا جا رہا آپ کو آپ کی سیاست ختم ہونا جا رہی ہے عمران خان وقت پورا کرے گا جلسوں سے کہیں نہیں جائے گا وزیر ریلوش شیخ رشید کی پیش گوئی کہا اپوزیشن والے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو کرونا میں دھکا دو آپ ستم کرو گے تو ہم ستم کریں گے وفا کرو گے تو وفا کریں گے جس قسم کی حکمت عملی بناو گے حکومت بھی ویسے ہی پیش آئے گی پاک فوج کے خلاف بیانیے سے آپ کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے اس ہارڈار بدنام ہو گیا ہے نہیں گیا اس میں گنی ہوگی لنگ جی اس وقت تک نہیں منگوا سکتے جب تک خریدار نہ ہوں نواز دور میں سٹوریج کے بغیر لنگ جی سسٹم لگا دیا گیا شور ہے ہم نے ایک سو بائیس ارب کا نقصان کر دیا ستاون ارب کی امپورٹ پر اتنا نقصان کیسے شاید خاکان کے سکول جانا چاہوں گا جا یہ حساب سمجھایا جاتا ہے سندھ بلوچستان کنٹونمنٹس کے مقامی انتخابات میں التوا کا خدشہ الیکشن کمیشن نے تاخیر کا اشارہ دے دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر راجہ کہتے ہیں سندھ حکومت نے مردم شماری کے عداد و شمار دینے سے انکار کر دیا ایم کی ایم کی طرف سے عدالت میں پیٹشن زیرے سمات ہے مردم شماری دو ہزار سترہ کے نتائج کی متعلقہ کمیٹی بھی رپورٹ دینے میں ناکام رہی سیکریٹری پارلمانی امور نے بریفنگ میں تجویز دی حکومت کو کسی قانون کے ذریعے متبادل حکمت عملی اپنانا ہوگی